اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو چار سے پانچ سال کی بچی کا فروگ بنا کے دکھاؤں گی ان بچے ہوئے پیسز کے ساتھ اور ان لیس کے پیسز کے ساتھ تو چلیں اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیسز یہ میرے پاس کرتی کے پیسز ہیں جو سائیڈوں سے نکلے ہیں اور ان کو میں نے ڈبل فول کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ٹروزر کے جو پیسز ہیں فور پیسز ہیں ان سے کٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں تو اوپر سے تنگ سائیڈ والی سائیڈ سے تین انچ جہاں پہ چڑھائی آ رہی ہے وہاں تک نشان لگاؤں گی اور نیچے کی طرف اس کی لیندھ ہے نائنٹین انچ نائنٹین انچ اس کی لیندھ ہے اور یہاں سے اب اوپر سے میں جہاں سے میں نے نشان لگایا وہاں سے نیچے کی طرف ایٹ انچ کی دوری پہ نشان لگاؤں گی اور دوسری طرف سے بھی ایٹ انچ کی دوری پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں سے ایٹ انچ پہ رکھتے ہوئے میں نے یہاں سے 4 انچ پر نشان لگانا ہے اس کی ورث 4 انچ رکھنی ہے اوپر سے میں نے اس نشان کے ساتھ اس کو ملال لینا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف اس کو ترچہ کروں گی سب سے پہلے اس کی ورث دیکھتی ہوں 8 انچ ہے 8 انچ ہی رہنے دوں گے اور یہاں سے اس کو میں نے ترچھی لائن ڈرو کروں گی اور اس کو سیدھا کر لوں گی اب جہاں جہاں سے کریں گی لائن ڈرو کی ہیں وہاں سے کریں گی اوپر سے سلائی کا مارجن چھوڑا ہے تھوڑا سا اور یہاں سے بلکل سیدھا لائن کی اوپر سے کٹنگ کر لوں گی یہ میرا سینٹر والا پیس کٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے ایٹ انچ پہ میں کٹ کا نشان لگوں گے ان چاروں پیسز کی اوپر جو کہ سٹیچنگ میں میں آپ کو بتاؤں گی ان کٹس کو میں نے کیوں لگایا ہے اب اس کی جو لیند ہے وہ نائنٹین انچ چاہیے تو اس نائنٹین انچ کے حساب سے میں نے کرتی کے دو پیسز اوپر نیچے فول کر کے رکھے ہیں تو نائنٹین انچ ان کی لیندھ رکھتے ہوئے ان کو بھی کٹنگ کر لوں گی یہ چار پیسز بنیں گے تقریبا اور ان کی ویٹس فائیو انچ ہے پوری فائیو رہنے دوں گی یہاں اس ترکی سے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رکھوں گی اور پھر اوپر سے میں نے اس کے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے شولڈر میں نے فور پانٹ فائیو انچ رکھنا ہے سلاہی کا سینٹر میں مارجن چھوڑتے ہوئے اور نیچے کی طرف فائیو انچ رکھوں گی آرمول کیونکہ اوپر سے ترچی کٹنگ بھی ہوگی یہاں سے چیسٹ اس کی میں لوں گی سیون پوائیو انچ اور فٹنگ یہاں سے میں اس کی لوں گی سکس پوائیو انچ اور اوپر سے چیسٹ اور ویسٹ کو میں اپس میں ملا لوں گی اور یہاں سے آرمول کی گلائی کرنے کے بعد نیچے کی طرف اس کو باہر کی طرف اس کو میں اس طرح سے لائن ڈرو کر لوں گی اور نیچے سے 2.5 انچ میں نے اوپر کی طرف اس کو گلائی کے لیے نشان لگایا ہے اور گلائی کر لی ہے اب تمام لائنز کی اوپر سے کٹنگ کروں گی پھر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں بہت ہی محنت سے آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنایا جاتی ہیں تاکہ آپ کو پیسز کے ساتھ بہت ہی زبردست سے ڈیزائنز کے آئیڈیاز مل سکیں اور یہ دیکھیں آپ باقی کے جو ایک پیس ہے اس کو میں نے بند سائٹ سے فول کیا ہے تقریباً 5 انچ اس کی چڑھائی ہے تو 5 انچ ہی میں نے اس کو فول کیا ہے یہ دیکھیں اب 5 انچ کی ہی دوری پہ اس کے سنٹر میں رکھتے ہوئے نشان لگاتی جاؤں گی یہاں سے بھی 5 انچ اور یہ سارا اور اب اس کو میں نے گلائی کر لینی ہے اور یہاں سے پھر اس کو میں نے کٹنگ کر لینے اس پیس کو میں نے اپنے یہ دیکھیں فروگ کے نیک کی اوپر رکھنا ہے اور اب نیک کی کٹنگ کروں گی 2 انچ اس کی ویڈ ترکی ہے اور 2.5 انچ یہاں سے میں نے اس کی لیند ترکی ہے اب چونکہ میں نے اس کی چینج کر لی ہے لیند تر ویڈ تو یہاں سے اس کو برابر کر لیتے ہیں نیچے کی طرف 2 انچز ہے تو ساری سائیڈوں کو میں نے 2 انچ برابر کر دینا ہے یہ اس کو برابر کرنے کے بعد یہاں سے کٹنگ کر لیتی ہوں اور نیک کی کٹنگ بھی کر لیتی ہوں اس طرح ہماری یہ فروگ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ جو پیس بچے ہیں ان کی ویڈت 5 انچ ہے ان کو میں سیدھا کر لیتی ہوں یعنی سائیڈوں سے جو ایکسٹر پیسز ہیں ان کو کٹ کر کے بلکل سیدھا کر لیتی ہوں اور ان پیسز کو جب میں اس طریقے سے فول کروں گی تو یہ 2.5 انچز کی ویٹ آ جائے گی ہے اور اس کو سینٹر میں سے الگ کرتے ہوئے اس کی میں نے فریل تیار کرنی ہے ڈیزائننگ کے لیے اور آپس میں پھر اس کو سٹیچ کر لوں گی دونوں پیسز کو اور یہ کافی لمبی بن جائے گی اس طریقے سے جب اس کو فول کروں گی اور پھر سینٹر میں سے کٹنگ کر لوں گی تو پھر اس کے ساتھ میں نے فریل بنانی ہے یہ دیکھیں 2.5 انچز کی ویٹ آئے گی اب یہ جو پیسز بچی ہوئے ہیں یہاں سے ان کو میں سیدھا کرتے ہوئے ہیں یہاں سے میں نے آرمول کے لیے پٹیاں نکالنی ہے تقریباً ایک ایک انچ چوڑی یہ 4 پیسز ہیں ان کو آپس میں سٹیچ کر لوں گی اور یہ جو اب میرا فروگ کے سائیڈوں سے پیس بچیا ہے اس کو میں سیدھا کر لیتی ہوں تھوڑا سا پیس ہے لیکن یہ مجھے ضرورت آئے گا سب سے پہلے میں نے بیک سائیڈ لی ہے دونوں پیسز لی ہیں 3 انچ پر نشان لگایا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اور یہاں سے نیچے اس کو میں سائیڈ لگا کے جوڑ لوں گی اوپر جو میں نے اوپن سا چھوڑا ہے وہ اوپن رہنے دوں گی بیک سائیڈ کو پیچھے سے سارا میں نے سٹیچ کر لیا ہے تو فرنٹ سائیڈ کا ایک پیس لیا ہے تو یہ جو پیس میرے کٹنگ کے دوران نکلے ہیں چھوٹ چھوٹے ان پیسز میں سے میں نے 2 انچ کے چکور پیسز نکالنے ہیں لیندھ اور ویرس میں سیم رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹ چھوٹ پیس یہاں سے نکل آئیں گے بہت سارے مجھے 10 سے 12 پیسز چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ان پیسز میں سے میں نے یہ چکور پیسز نکال لینے ہیں اب ان چکور پیسز کے ساتھ اسری کیسے ٹرائینگل بناوں گی اور اوپر سے تقریباً 3 انچ چھوڑ کے نیچے میں نے یہ ٹرائینگلز اس کے اوپر لگانے ہیں کچھی سلائی کے ساتھ ان کو میں جوڑتی جاؤں گی اور پھر اوپر اس کے دوسرا حصہ جوڑتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لوں گی بلکل ساتھ ساتھ ان سبھی پی ٹرائینگلز کو میں نے اوپر نیچے رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے فرنڈز اگر آپ کو کہیں سے بھی کچھ سمائی نہ آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا بہت ہی زبردہ سی پرنسس فراک ہے آپ نے ضرور ٹرائی بھی کرنی ہے اور مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ نے ٹرائی کی ہے کہ نہیں کی بچے ہوئے پیسز کے ساتھ آپ اس طرح کی ڈیزائنگ کر کے اپنی بیبی کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اسی ڈریس ڈیزائن کر سکتی ہیں اب اس کی اوپر میں دوسرا پیس رکھوں گی اور اس کلٹا کر کے سلائی لگاؤں گی تاکہ پہلے والی سلائی کی اوپر ہی میری سلائی لگے باہر کی طرف سلائی نظر نہ آئے اس طرح سے میں نے فرنڈ سائیڈ کے بھی سینٹر والے پیسز جوڑ لیے ہیں اب سائیڈوں کے پیس جوڑنے سے پہلے میں نے اس کی اوپر ایک اور سٹیچ لگانی ہے ٹاپ سٹیچ تاکہ یہ ٹرائنگلز اچھی طریقے سے بیٹھ چھیں اب یہ جو میں نے چار پٹیاں لی تھی باریک ساگھ فیبریک ہے میرے ساتھ بس اس کے ساتھ میں ایک ڈوری بناوں گی جتنا میرے بس فیبریک پچھا ہوا تھا اتنی ہی میں نے اس کی چڑھائی لی ہے اور اس کی میں نے ڈوریاں بنا لینی ہے جو کہ میں فرنڈ کے اندر لگا لوں گی اس طرح کی ڈوری کو آپ بہت آسانی سے سیدھا کر سکتی ہیں سوئی داگے کی مطلب سے ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں اس طرح سے داگے کو پکا کرتے ہوئے آپ سوئی کے اندر کی طرف لے کے جائیں تو اس طرح سے بہت ہی آسانی سے آپ اس طرح کی ڈوری کو کھولیے تو میں نے بہت باریک نہیں بنائی لیکن اگر آپ بہت باریک بھی بنائیں تو اس طرح سے آپ اس کو سیدھا کر سکتی ہیں اس طرح کی میں نے تین اور بھی بنا لی ہیں یعنی یہ چار ڈوریاں میں نے تیار کی ہیں اب یہ جو میں نے ایٹ انچ کی دوری پہ ان کے اوپر کٹس لگائے تھے وہاں پہ میں نے ان کٹس کی اوپر رکھتے ہوئے ان ڈوریوں کو اٹیج کرنا ہے اب سائٹ کی پیسز اس کے ساتھ جوڑ رہی ہوں تو جہاں پہ یہ کٹس آئیں گے وہاں پہ میں نے ان ڈوریوں کو اٹیج کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور باقی کے تمام پیسز کو میں نے بلکل سیدھا سیدھا اسی طرح سے جوڑ لینا ہے فرنٹ سائٹ کی پیسز کو بھی اور بیک سائٹ کی پیسز کو بھی دو ڈوریاں میں نے فرنٹ سائٹ پہ لگانی ہے اور دو ڈوریاں جو ہیں وہ بیک سائٹ پہ لگیں گے اور جو کٹس لگے ہوئے ہیں ان کٹس کی اوپر ان ڈوریوں کو میں نے لگا لینا ہے اس طرح سے سب ہی پیسز کو جوڑ لیا ہے تو اب بیک سائٹ کا جو نیک ہے یہاں سے اس کو میں نے سیدھا فولڈ کر لینا ہے باہر کی طرف ایک ہی دفعہ فولڈ موڑوں گی کیونکہ یہ کنارہ ہے فیبرک کے کنارے کو ایک ہی دفعہ اگر فولڈ کر لیں تو اس کے داگیں نہیں نکلتے اب یہ جو پیسز میرے تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں اس میں سے تقریباً ایک انچ چوڑی جہاں تک یہ میری لیندھ میں نکل سکتی ہے میں نے یہ دو پٹیاں نکال لی ہیں تو ان کو میں نے بیک سائٹ پہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے اس طرقے سے بیک سائٹ کی اُلٹی سائٹ پہ رکھتے ہوئے سٹیچ کر رہے ہوں پھر بعد میں میں نے ان کو سیدھی سائٹ پہ پالٹ لینا ہے اور جو ایکسٹر ہوگی وہ اس کے ساتھ ہی جوڑوں گی یہاں اگر آپ کے پاس تھوڑا زیادہ پیس ہو تو آپ تھوڑی لمبی بھی رکھ سکتی ہیں یہ پٹیاں اب اس کو باہر کی طرف فول کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی اوپر میں نے کنارے پہ سلائل لگا لینا ہے دوسری سائٹ والی پٹی کو بھی سیم اس طریقے سے سیدھا فول کر لوں گی بیک سائٹ تقریباً تیار ہے تو فرنٹ سائٹ کو تیار کرنے کے لیے یہ جو میں نے پیسز کٹ کیے تھے نیک کی اوپر رکھتے ہوئے اس میں سے ایک پیس کی اوپر میں یہ لیس سٹیچ کروں گی پیس کی سیدھی سائٹ اوپر کی طرف رکھی ہوئی ہے میں نے اور لیس کی جو سیدھی سائٹ ہے وہ پیس کی طرف کی ہوئی ہے اور اوپر کی طرف لیس کو رکھتے ہوئے اس کے کنارے پہ سلائل لگا رہی ہوں فیبرک کی بلکہ کنارے پہ لیس سٹیچ نہیں کرنی تھوڑا سا سلائل کا ماجن چھوڑتے ہوئے کرنی ہے ایک پیس کے ساتھ میں نے لیس سٹیچ کر لی ہے تو اب دوسرا جو پیس ہے اس کو اسی طریقے سے سیدھا کر کے رکھوں گی اور اس کے اوپر اس کو الٹا کر کے رکھوں گی اس طریقے سے برابر کرتے ہوئے پہلے والی سلائل کی اوپر ہی ایک اور سلائل لگاؤں گی ان دونوں پیس کو آپس میں ملانے کے لیے فرنڈز اگر آپ کو آج کا یہ آئیڈیا کٹ پیسز کے ساتھ جو ہم نے فروق دیزائن کی ہے آپ کو یہ فروق کا دیزائن پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں سادھیے کے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سیٹ دیزائنگ سے ریلیٹیڈ نیو ویڈیو پلوٹ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب میں نے ان کو سیدھا کیا ہے اور اس کے بلکل کنارے پر ایک سوائی لگا رہی ہوں جس سے کہ لاز بہت ہی سوائی کے ساتھ باہر کی طرف نکل جائے گی یہ میں نے پانچ سال تک کی بچی کا فروپ بنایا ہے آپ اپنی بیوی کی ایج کی حساب سے میجرمنٹ کر سکتی ہیں کم یا زیادہ آپ رکھ سکتی ہیں یہاں سے صرف ڈیزائنگ کا ایڈیا لے کے آپ اپنی مرضی سے سٹیج کر سکتی ہیں جو ہمارا فرنٹ سائڈ ہے اس کے اوپر اس نیک کو میں نے رکھا ہے ایک سٹیج کر رہی ہوں اور پھر اسکو میں نے سیدھی سائڈ پر پلٹ لیانا ہے cutting لگاوں گی اور یہ دیکھیں اس کو میں نے سیدھی سائڈ پر پلٹ لیا ہے اب اس کی کنارے پر ایک سلاxico لگاوں گی ایک پیر کی دوری پر ایک سلاxico لگاوں گی جیسے کہ یہ سیڈی سائٹ پہ بلکل صفائی کے ساتھ بیٹھ چاہے گا جیسے کہ یہ سیڈی سائٹ پہ بلکل صفائی کے ساتھ بیٹھ چاہے گا جیسے کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں فرینڈز ان کو سکپ مٹ کیا کریں کیونکہ پیسز کے حوالے سے اس میں چھوٹ چھوٹی چیزیں بتائی جاتی ہیں تو کٹ کرنے سے آپ بہت سائی چیزیں مس کر دیتی ہیں اب ان کے شولڈر کی سلائی لگا رہی ہوں فرانٹ اور بیک سائٹ کو جوڑتے ہوئے سیدھا کرتے ہوئے اس کے ٹاپ پہ بھی ایک سلائی لگا لوں گی اس طریقے سے یہاں سے پکا ضرور کیا کریں سلائیوں کو اب آر مولکس کی اوپر میں نے یہ پٹیاں ٹیچ کی کرنے ہیں ریپ پٹیاں جو میں نے کٹ کی تھی اور ان کو آپس میں میں نے سلائی کرتے ہوئے لنبی کر لی ہے یہ پٹی اور یہ بیک سائٹ پہ میں رکھتے ہوئے جھوڑ رہی ہوں دونوں سائٹوں کے آرمال سپیس سیم اس طریقے سے لگاؤں گی اور اب اس کو میں نے سیدھی سائٹ پہ اس طریقے سے پلٹنا ہے کہ یہ بلکل برابر فولڈ ہو کہ دیکھیں اس طریقے سے کہیں سے باریک اور کہیں سے موٹن نہیں رکھنی بلکل برابر رکھتے ہوئے اس ساری کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور سیم اس طریقے سے میں نے دوسری سائٹ کے آرمال پہ بھی تیار کر لیا ہے اب میں نے نیچے فریل لگانے کے لیے تیار کرنی ہے فریل کے جو میں نے پیس کٹ کیے تھے ان کی ایک کنارے سے میں نے اس طریقے سے باریک فولڈ کرتے ہوئے کنارے کی سلائی لگانی ہے اور اب سب سے پہلے میں فٹنگ کی سلائی لگاتی ہوں تو ایک سائٹ کی فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے پوری نیچے تک دوسری سائٹ کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا کے دکھا رہی ہوں یہاں تک تھوڑی سی چھوڑ لوں گی اور یہاں سے فریل جھوڑنے کے بعد اس سلائی کو میں نے کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں فروپ کے سیدھی سائٹ میں نے اوپر کی طرف رکھی ہے اور فریل کی سیدھی سائٹ فروگ کی طرف رکھتے ہوئے میں اس کے اندر چھوٹ چھوٹی چونٹس بنا رہی ہوں اس لیے کسی پورے گیرے کی اوپر چونٹس بن جائیں گی فر سائٹ پہ بھی اور بیک سائٹ پہ بھی ایک ساتھ ہی ساری چونٹس بنیں گی تیار ہونے کے بعد اس فروگ کی بہت ہی اچھی لکھائے گی میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ فروگ کا ڈیزائن ضرور پسند آئے گا فرینڈز empowerment اور اپنے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے لازمی کارمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور فریل لگانے کے بعد میں اس کو سیدھا کرتے ہوئے اس کی اوپر ایک سائٹ لگاری ہوں جس سے کہ فریل اچھے طریقے سے بیٹھ چھے اندر والا فیبرک ہے فریل والا وہ اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اس کی اوپر سائٹ لگاری ہوں جس سے یہ فریل اچھے طریقے سے بیٹھ چھے گی یہ سائٹ لگانے کے بعد میں اس کی اوپر دور لیس پر juni ہوں۔ جو ہم نے پھر لگای ہے اور میں آج پھنا کی پھانیل اندھائی ماں گزوں جی متiah سکتا ہوں.. تو درست دیل ہے میں نے ایتے منطر فراغ اور یہ مو خان دیلوں سے پیاریں بنائی ہے اس کے آجے اوپر میں نے پھول بھی بنائے و می بھی چھ بنا لیا بھی ماشاءاللہ سے لگ رہی ہے یہ پانچ سال تک کی بچی کا فروگ ہے اس کو آپ نے لازمی مرانا ہے اور یہ دیکھیں سینٹر میں میں نے ٹرائنگلز لگا رہے ہیں جس سے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے اس لیے سے جب ہم بیبی کو پینانے کے بعد اس لیے سے اس کو اس کی فٹنگ کے حساب سے باندھ لیتے ہیں تو اس کی یہ دیکھیں فروگ کی جو لک ہے وہ اور ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے ان دونوں سائیڈوں کو جب ہم یہ دیکھیں اس لیے سے باندھ لیں تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارا فروگ کا ڈیزائن بنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ فروگ کا ڈیزائن ضرور پسند آیا ہوگا فرنڈز اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر ابھی تک نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تانکہ جب بھی اس طرح سے کیوٹ کیوٹ سے ڈریسز آپ کے لیے لے کے آؤں تو اس کا نوٹفک آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تو تب تک مجھے اجازت دیں ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ